بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میبر سمید ہوگی آپ کے یہاں پر سب ٹھٹھا ہوئیں گے سب پہر خریص ہوئیں گے اللہ پاکہ آپ سب کو خوش رکھیں اپنے سامان میں رکھیں میری دعا آپ لوگ کے ساتھ ہیں تو آج کی جو اڑان ہے پانچویں اڑان ہے اور بچوں کی جو ہوئی وہ چوتھی اڑان ہے اور بڑے کبوتروں کی جو ہے وہ پانچویں اڑان ہے تو جس میں ایک کبوتر کو آج ہم نہیں اڑائیں گے وہ جو ہے کبوتر تھوڑا رہے اس کو ایک دن کے ریشت دیں گے انشاءاللہ اس کے اگلی اڑان میں پھر اس کو اسٹارٹ کریں گے اور ابھی آیا ہے چھت پر صبح پر ساڑے پانچ بجے آیا تھا ان کو پلٹا کے میں چلا گیا تھا اور ابھی ٹائم ہو رہا ہے چھ بچ کے چالیس منٹ تو ابھی ان کو نکالتے ہیں اور موسم بھی دھوپی نکل آئی ہے موسم میں ہوا بھی ہے اور ٹیمپریچر جو اگر تقریبا وہ دیکھا نہیں ہے انشاءاللہ جب اڑانے لگیں گے پھر آپ کو بتائیں گے ٹیمپریچر کیا چل رہا ہے تو کبوتروں کو پورٹ پلٹا دیا ہے اور کیمرہ بیک کے طرف کرتے ہیں اور ان کو نکالتے ہیں اڑانے کی تیاری کرتے ہیں ان کی تو ساتھ بنے رہنا شروع سے لے کے آخر تک ویڈیو کو دیکھنا اور بہت ہی مزہ آنے والا ہے آج والی ویڈیو میں بھی تو کیمرہ بیک کے طرف کرتا ہوں میں دو ویورس یہ رہے اور جس میں سے آج اس کبوتر کو ہم نہیں چھوڑیں گے آج یہ ایک یہ ہو گیا اور باقی یہ تین بڑے ہو گئے اور باقی پانچ بچے ہو گئے ہیں اس میں ایک کبوتر جو ہے وہ میں نے کینسل کر دیا ہے ان کو باہر چھوڑ دیا ہے بڑے بچوں کے لئے اور انشاءاللہ دو کبوتر اور بڑے تیار ہو رہے ہیں مسجد وہ ان میں شامل ہو جائیں گے تو یہ رہے تو ان میں سے بیس کبوتر کو ہم پکڑ لیں گے یہ کبوتر جو ہے آپ نے نہیں اڑھانا اس کبوتر کو نہیں اڑھانا ہم نے وہ اس کو اندر ہی رہنے دیں گے باقی ہم نے پاہر نکال کر رہے ہیں چھے بچ کے چالیس منٹ ہو چکے وہ ان کو نکال رہے ہیں چلو بچہ چلو 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 بچہ چلو تو باقی اڑا دیا میں نے ایک بیڑیا سامنے ڈنڈی پہ اڑا دیتے ہیں چلو بچہ یہ اڑا دیا اڑتے ہی پہلے مستیس نے شروع کر دی اور ابھی چیپی ہلاتے ہیں تھوڑی تیر تاکہ تاکہ کبوتر جو ہے اوپر ہو جائے باقی کبوتر تو اوپر چلے گئے ہیں تو ساتھ بنے رہنا انشاءاللہ آج کا شوق بھی آپ کو دکھائیں گے اور اچھا رہے گا انشاءاللہ آج کا شوق بھی انجوائے کرنا آج کے میٹیو میں بھی تو ابھی ان کو چیپی دکھاتے رہیں گے تھوڑی ٹائم کے لئے پھر انشاءاللہ چیپی روک دیں گے بچے اوپر چلے گئے ہیں بڑے کبوتر بھی دو گئے ہیں اوپر تو بیورس یہ ابھی آکے بیٹھا ہے کبوتر سات بجے سات بجے یہ کبوتر آکے بیٹھا ہے پہلا چھ بچ کے چالیس میں اڑائے تھے سات بجے بیٹھا ہے یہ کبوتر میرا بھی نہیں خرید گھر کا بھی نہیں بنا ہوا یہ میں پہاڑ سے لے کے آئے تھا میں نے کہا یہ اڑے گا لیکن اوپر جاتا ہے اور پڑی چلتی نیچے آ جاتا ہے کہ میرے گھر کا کبوتر نہیں ہے میرے گھر کے تو ابھی بچے اڑنا شروع ہیں جیسے وہ اڑنا شروع ہیں تو پھر پتہ چلے گا کبوتر کا تو ابھی تو بچے ہیں نہیں بچے تیار ہو رہے ہیں بڑے کبوتر بھاڑ سے لے کے آئے تھا اڑانے کے لئے تو ابھی تک یہ ابھی ایک نیچے آیا ہے تو ہم اس پہ تو محنت تو کر رہے ہیں ہم بولتے ہیں اڑ جائے لیکن ابھی تک کھولا نہیں ہے یہ بھی کبوتر بند کبوتر ہے میرے خیال سے ہنجرے کا بند کبوتر ہے جس کی وجہ سے یہ اڑ نہیں رہا باقی بچے بھی اڑیں اور دو بڑے کبوتر باقی ہیں ایک کو تو آج ریچ دیا اور ایک تو کینسل کر دیا وہ بھی اسی طریقے سے تھا اس کو بھی میں باہر سے لے کے آئے بسا چار پانچ بچے اڑیں اور ایک بڑا کبوتر اب دو بڑے کبوتر باقی ہیں انشاءاللہ جیسے آتے جائیں گے آپ کو دکھاتے جائیں گے ابھی ایک پہلا بچہ بیٹھا ہے یہ ایک پہلا بچہ بھی بیٹھا ہے سات بچ کے دس منٹ میں یہ پہلا بچہ بیٹھ گیا ہے تو سات بنے رہے نا تو ابھی ایک جونسی رہے آیا ہوئے یہ بھی ابھی بیٹھنے کے اومنگ میں گھوم رہا ہے دیکھتے ہیں یہ پیشنے کے لبازی ماری اور باقی تو بچے تھی چار بچے بھی ہیں اور ایک بڑا کبوتر یہ ایک بھی آ رہا ہے یہ بیٹھنے کے لئے یہ بھی آ گیا کبوتر کو دیکھتے یہ بھی آ کے بیٹھنے شروع ہو جاتا ہے یہ پہلے اچھا اڑا تھا اب یہ ایک دم یہ بھی رک گیا پتہ نہیں کیوں رک گیا سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کیونکہ تراز مل آ رہا ہے یہ کبوتر بھی پورٹ یہ بیٹھ رہا ہے کیمرہ جو ہے فوکس نہیں کر رہا ابھی کیمرہ نے فوکس کیا ہے نہیں بیٹھا پھر پھر یہ ہی کم گیا نہیں آئے گا یہاں سے اب یہ بیٹھے گا پنجرے پر یہ بیٹھا یہ بھی سیم آ کے بیٹھا ہے یہ ہی ٹیم پر باقیہ بھی انشاءاللہ دیکھتے ہیں تین بچے ہیں اور ایک بڑا کا اوپر ہے وہ بھی آ رہے ہیں سب ہی نیچے آ رہے ہیں سب ہی آ جائیں گے ابھی ایک بچہ یہ اوپر اڑا ہے تین بچے اور وہ وہاں پر گھوم رہے ہیں وہ بھی آ جائیں گے جیسے جیسے آتے جائیں گے آپ کو دکھاتے جائیں گے سات بنے رہنا مچہ رہا ہیں تو تین بچے یہ آ کے بیٹھا ہے ابھی سات بچ کے بیس منٹ پر یہ ابھی یک کالا بچہ بیٹھا ہے ابھی دی بچے اور ا پڑا کا اوپر بیٹھا ہے باقی ہے یہ ایک بچے آیا ہواں دیچے اور ایک بچے اوپر دو بچے اوپر ڈھوم رہے ہیں مساءاللہ وہ بچے ایسے چا سی آئیں گے آپ کو دکھاتے جائیں گے اس بچے یہ ابھی نیچے نیچے آیا ہواں تین بچے بیٹھتا ہے تو یہ بھی سیم ہے ابھی تو ٹائم تو سیم ہے ابھی اگر بیٹھ جائے تو ٹائم مجھا رہی تو ابھی کل بیٹھا تھا آڑ بجے آج 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 چلدی آیا ہو ہے یہ پہلے بھی آتا ہے نیچے پھرتے پھرتے بال میں پھر لمبا نکل جاتا بھی پھر جا رہا ہے لمبا جیسے بیٹھے گا پھر بتائیں گے آپ بھائیوں کو ٹائم اس کا بھی اور سی اے بھی آکے بیٹھا ہے ایک بچہ سات بچ کے پچیس میں رکھ رہا ہے سات بچ کے پچیس میں بھی ایک بچہ ایک اور آکے بیٹھا ہے ابھی باقی ہیں دو بچے اور ایک بڑا کبوتر باقی ہے انشاءاللہ وہ جیسے آتے ہیں تو اس کے ساتھ بھی آپ کو دکھائیں گے وہ نظر تو آ رہے ہیں دونوں بچے تو دکھ رہے ہیں بڑا ایک کبوتر میں اگر آ رہا ہے وہ اوپر گہرائی میں گیا وہاں ہوگا میرے خاص سے تو جیسے وہ آئے گا پھر آپ کو اس کی بھی ٹائمنگ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے سات بنے رہنا انشاءاللہ یہ کبوتر ہوگی ٹائمنگ آپ کو بتاتے رہے ہیں دو بی برس یہ ابھی آکے بیٹھا ہے ساڑھے دس بج رہے ہیں نو چھ بچ کے چالیس میں اڑھائے تھے اور ٹائم ہو رہا ہے ابھی ساڑھے دس کا ابھی یہ آکے بیٹھا ہے اور ابھی باقی ہیں دو بچے ایک بچہ دو نیچے آ چکا تھا تو بلکل بیٹھنے کے والا تھا پھر بعد میں پھر جو ہے فل نکل کے پھر اچھا ہو گیا پھر لگ گیا ابھی واپس سے اپر تن گیا اب تک وہ آیا نہیں ہے دو بچے باقی ہیں بھی آکے ابھی بیٹھا ہے تو دکھاتے ہیں یہ رہا یہ ابھی آیا ہے تو اس کا پارٹنر جو تھا وہ آج نہیں اڑھا ہے سامنے اس کو ایک دن کا ریش دیا ہے ماشاءاللہ سے آج موسن تھوڑا اچھا ہے 33 کے قریب ابھی ڈگری ہو رہی ہے اور ہوا میں جو ہوا بھی ٹھنڈی ہے کشک ہوا نہیں ہے جس کی وجہ سے کبوتر یہ زیادہ کشک بھی نہیں ہوا تو ابھی انشاءاللہ جب بچے آئیں گے تو پھر آپ کو دکھائیں گے باقی بچوں کا ریزلٹ کیا ہوتا ہے تو ویورز میں گیا تھا نیچے کھانا کھانے کے لیے تو ابھی آیا ہوں اوپر تو ٹائم ہو رہا ہوا ہے دو بچ کے یارہ منٹ اور یہ ایک پتھا بھی آیا ہے جو یہ پیچ میں بیٹھا ہوا نا ان کبوتروں کے پیچ میں جو یہ زیادہ تھکا ہوا یہ پتھا یہ پتھا بھی آیا ہے صبح چھالیس کا اڑا ہوا سا لیکن ابھی میں جب اوپر آیا ہوں تو میرے ٹائم پہ یہ ایک پتھا بھی میرے کو ملا ہے اوپر تو ابھی تک اس نے فیلحال پانی نہیں پیا کیونکہ میں نے یہ پانی جو ہے یہ بند کر کے گیا تھا تو کیمرہ میں آٹا دوں پانی جو ہے یہ میں بند کر کے گیا تھا کیونکہ میں نے کہا شاید پتھا اوپر سے آ سکتا ہے کوئی بھروسہ نہیں ہے پھر آکے پانی زیادہ پینی لے تو ابھی تک اس نے پانی وانی نہیں پیا ہے اس کی حالت جو ہے بس زیادہ خراب ہے تو اس پتھے کو پکڑ کے اس والے جال میں چھوڑتے ہوں اور اس کی آگ جو ہے وہ آگ سے بھی پانی آ گیا ہے بلکل پتھا جو ہے ہلکا ہو کے آیا ہے تو باقی کبوتروں کے ساتھ اس پتھے کو بھی ہم بھی ہاں پر بٹھا دیتے ہیں اب میرے کو نہیں پتا یہ پتھا آیا کب ہے کتنے وقت تک آیا ہے یہ پتھے کی حالت جو ہے وہ بہت زیادہ خراب ہے تو ابھی بھی ایک پتھا باقی ہے ایک پتھا ابھی بھی باقی ہے ایک پتھا ابھی بھی باقی ہے اور اس کی حالت بلکل ختم ہو چکی ہے یہ پتھا آیا ہے تو اس کو ابھی تھوڑی در ریسٹ کرواتے ہیں پھر اس کو پانی وانی رکھیں گے اس پتھے کو تو پھر انشاءاللہ باقی یہ کبوتر گھوم رہے ہیں میرے باہر کیونکہ یہ نئے پتھے بھی بیٹھے ہیں اس میں اور کچھ بڑے کبوتر بھی ہیں جس میں ابھی یہ گولڈن ایک تیار ہو چکا ہے سامنے جو اپل بیٹھا ہے اس کو بھی اڑانے پر چھوڑیں گے اور ایک کبوتر باہر گھوم رہا ہے وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں کچھ یہاں پر گھوم رہے ہیں یہ ایک رنگ لگا گھوم رہے ہیں اس میں ایک یہ جو جا رہا ہے رنگ لگا یہ بھی تیار ہو چکا ہے اس کو بھی اسی میں ہی اڑانا ہے ان کے ساتھ تو ساتھ بنے رہنا تو ابھی بھی ایک پتھا باقی ہے اوپر سے آنے کے لیے چانس ہے اور جب یہ جیسے وہ آ جائے گا پھر آپ کے ساتھ ویڈیو کنٹینیو کریں گے اور ابھی جو ہے ٹیمپریچر آج اتنی گرمی ہے نہیں فلحال جس کی وجہ سے موسم تھوڑا نورمل ہے تو ساتھ بنے رہا انشاءاللہ جیسے دوسرا پتھا آئے گا پھر آپ کے ساتھ ویڈیو کنٹینیو کریں گے ساتھ بنے رہنا تو ملتے ہیں ٹھیک ہے تو ویورس ماشاءاللہ سے آخری پتھا جو ہے ابھی آیا چھ بج کے پچاس مٹ میں یہ لیکن بھٹک بھٹک کیا آیا ہے میرے خیال سے یہ ہی بیٹ گیا تھا باہر اوپر سے تو بتانے کتنے بجے اترا لیکن ابھی آ رہا ہے شام کے ٹائم پہ چھے پچاس پر تو ابھی تھوڑا دیر اس کو باہر رکھیں گے تاکہ یہ سائی نکال لے اپنی اور پھر اس کو پنجرے میں بھگا کے اس کو پھر داناوانا دیں گے ابھی تک داناوانا تو باقی کبوتر ہم نے سب دانا کر دی ہے یہی بچا ہوا تو یہ بھی آگیا اس کو بھی داناوانا کریں گے تو ابھی اس کو پنجرے میں بھگائیں گے تاکہ پانیوانی یہ جا کے پیلے حرام سے تو ماشاءاللہ سے یہ آیا اور ابھی تھوڑا ریسٹ کر لے پھر اس کو ہم پانیوانی پلائیں گے باقی سب کبوتر کو تو پانیوانی داناوانا سب کو کر دیا ہے صرف یہ ابھی بچا آیا ہے باہر سے جس کے اوپر میرے کو امید تھی کہ یہ بچا آئے گا تو ماشاءاللہ سے یہ آ چکا ہے تو ابھی پانیوانی اس کو دیں گے پھر پانیوانی پلائیں گے پھر داناوانا کھلا کے اس کو بٹھا دیں گے تو ماشاءاللہ سے آج کی یہ ویڈیو اگر آپ بھائیوں کو اچھی لگے تو اسے لائک کر دینا اور چینل کو سبکرائب کر دینا اور ملتے ہیں اگری ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ اور یہ بتانا بھول گیا تھا میں آپ کو تو اس میں ایک یہ کبوتر نیا چھوڑا ہے اور اس کے برابر میں یہ دو جو بیٹھے ہیں یہ دو اپی نیا چھوڑ دیا اس میں تو باقی کبوتر سارے بھائی ہیں یہ دو کبوتر آج اس میں نیا ملائے ہیں تو ساتھ بنے رہنا انشاءاللہ آگے مزید اور اچھے اچھے ویڈیوز آپ کے لئے لائیں گے تو ساتھ جڑتے جائیں جو نئے ویورس آ رہے ہیں ہمارے ساتھ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ